نا مدر سے دھنکے ہمارے پاس نا اسکول دھنکہ ہمارے پاس ایک بھی کالج مسلمانوں کی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری قوم کی بچیاں ٹیوشن کے نام پر عالی تعلیم حاصل کرنے کے نام پر غیروں کے اسکول میں جاتی ہیں تو لوگ ہیں ارے یوں بھاگ گئی وہ تو یوں آ یوں آ جناب اس کے مجرم آپی ہیں آپ نے ہر سال قطال دیانا عدلی کما کے آئے پگلے نوجوان نئی نئی گڑیاں لے کے بیٹے آتے ہیں اہو جب کوئی شیر ارشاد فرماتے نا تو بیٹا ایسے اڑتا ہے نچنیوں کی طرح کیا بات ہے کیا بات ہے دجالو صدرے نہیں تو دنیا تمہیں صدار دے گی نمبر لگا ہوا ہے تھائیں 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 کہانی ختم ہے آپ کی آواز نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی ہے احساس ہے کیا سمجھایا آپ نے اپنے آپ میرا گھر میری فیملی میرا محلہ میرا علاقہ بڑے علاقے کی لوگ تھے بارہ سو کروڑ کی پروپرٹی کے مالک تھے کچھ ہوا آپ کس کھیت کے مولی ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہمارے نقیبیں اجلا گئے ہیں مولانا شمز الدین قادری زندہ بات تو ہماری توقع پھول جاتی ہے اور جا بات ہے ہم زندہ بات ہو گئے جس قوم کی اکثریت جاہل ہو جس قوم کی بیٹیاں اور بہنیں اور بچیاں پردے کے ساتھ سسٹامیٹک نظام کے طور پر دائرہ اسلام میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنے سے بن چھت ہو وہ قوم زندہ بادنی مردہ باد ہیں اتنے بزرگ کے مزارات ہیں کہ سال در سال اتنے ارس ہوں گے نا سال سال ایک ایک سال مگر ارسوں کا حساب لگایا جائے تو تین سو پینسر دن پر اگر ارس ڈیوائیڈ کیے جائیں ایک ایک دن کے حصے میں دردس ارس آئیں گے جیسے کوئی مرا ایک نیا ارس زندہ بات زندہ بات پھر نیا ارس اور ہم نے ایسے بے حیاء لوگوں کو دیکھے ہیں ابھی امرڈوبا کے اندر اسی سال رمضان شریف سے پہلے قوم کی جوان جوان بیٹیاں اور جوان جوان لونڈے لپنگے بے غیرت بے حیاء اور آیاش جلوس نکال کر کے سروں پہ چادر اٹھا کر کے بزرگ کے نام کی سالکوں پہ ڈائنس کرتے ہیں وہ بزرگ کے مزار پر جو ہے چادریں چھائیں جاتے ہیں کیا بزرگوں نے یہی کیا تھا تمہاری ذہنی آیاشی کے لیے کہ تم اپنی بچیوں کو اپنی بہروں کو اپنے ماں کو آوارہ گردی کا شکارہ بناو جتنے اُرس ہو رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اُرسوں کا یہی حال ہے بے حیائی بے شرمی اور بے غیرتی تمہیں چین سے نید کیسے آتی ہے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کام مر گئی ہیں اس بار کے بات کے بارے میں لوگوں کو تشویش تو ہے کہ بہت ساری مسلم کمیونٹی کی بچیاں مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں کبھی غور کیا اس پہ